سیاتھیوں میں آج آپ کو ایک بہت ہی نایاب کتاب کے بارے ہم بتاؤں گا اس کتاب کا نام ہے تیچر ہندی میں اس کا نام ہے ادھیا پک اور اس کو سلویا ایشتن وارنر نے لکھا ہے سلویا ایشتن وارنر نے نیو سلن میں ایک چھوٹے بچوں کے سکولوں میں چوبیس برس پڑھایا اور اس انبھک پر انہوں نے ایک سہت شکشن کی ویڈی قیزات کیا انہوں نے ایک ٹرم کوئن کیا جس کا نام ہے ایموٹیو ورڈز یعنی بھاونات مکشبت جب سب سے پہلے سلویا ماؤری بچوں کے سکولوں میں گئی تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر برٹش کتابیں بچے پڑھ رہے تھے جان این جینٹ جان کم آؤٹ لوک اٹھ بوٹس کیونکہ نیو زلنڈ ایک کومن ویلڈ کا حصہ تھا برٹن کے آدین تھا تو نیو زلنڈ کے جو ماوری بچے تھے آدھی واسی بچے تھے وہ برٹش کتابیں پہ رہے تھے سلویا کو لگا کہ ان کتابوں کا برٹش کتابوں کا ماوری بچوں کی زنگی کے ساتھ میں کیا لینا دینا اور سب سے اچھا کام انہوں نے یہ کرا کہ ان کتابوں کو ہٹا دیا سلویا مانتی تھی کہ بچوں کے کتابیں ان کے خود کے انبھوں پر آدھارت ہوں ان کو کوئی وشے شک نہیں لکھ سکتے انہوں نے ایک شبت کا ایک ٹرم کوئن کر رہا جس کا نام تھا ایموٹیو ورڈز یعنی بھاوناتمک شبت بچوں کے جیون میں پہلے شبت وہ ہوں جن کا ان کے ساتھ بہت بھاوناتمک لگاو یا جوڑاو ہو اس لئے جب بچے سکول میں آتے تھے تو اس لئے اب پوچھتے تھے بیٹا آرس میں کون سا شبت چاہیے تو کوئی بچہ کہتا تھا ڈرنک معنی دارو وہ پوچھتے تھے ڈرنک کیوں کیونکہ کل اس بچے کا پتا گھر میں دارو پی کر کے ٹن ہو کر کے آئے تھا اور اس نے ماں کی جم کر پٹائی کی تھی اور یہ بچہ اس کا مکتب ہوگی تھا ایک موک درشک تھا تو اس کھٹنا کا اس بچے کے اوپر بے حد گہرا پرباب پڑا اور اس نے اس کے لئے دارو یا ڈرنک بے حد ہی ایک اہم شب بن گیا تو پھر سلویا ایک موٹے کاغذ کے اوپر ڈی آر آئین کے لکھ کر کے اس بچے کو دی دی تھی وہ کہتی تھی پتلے کاغذ پر مت لکھنا کیونکہ بچہ اس کے ساتھ میں سوئے گا اس کے ساتھ میں کھیلے گا اس کا اتنا لگا ہے اور وہ بچہ اس شبت کو پوری طرح سے ایک طرح سے آتم ساتھ کر لیتا تھا حضم کر لیتا تھا اگلے دن جب بچہ ککشا میں آتا تھا تو سلویا جیسے پوچھتی تھی اس سے کہتی تھی کہ بیٹا مجھے ڈرنک کی ایک ہانی سراؤ جیسے سامان سکول میں ہوتا ہے کہ بچوں کو ایک شب دے دیا جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ ایک واقع بنائی ہے اب جب بچے کیا کرتے تھے ڈرنک پر جو انہوں نے آب پیتی تھی ان کی اس کو ہی سنانے لگ جاتے تھے کہ پتا کیسے ٹن ہو کر گھر میں آئے اور انہوں نے کیسے ماں کی پٹائے لگائی اور اپنی کہانی سناتے سناتے بچے رونے لگتے تھے زار زار روتے تھے کیونکہ وہ گھٹنا ان کے دل میں اتنی گہرائی سے پیٹ کر گئی تھی اور سلویہ کیا کرتی تھی انہیں شبتوں میں بچوں کی کہانی کو لکھتے تھی انکت کرتی تھی اور کیونکہ وہ بچوں کی خود کی اپنی کہانی تھی اس لئے بچوں اس کو پڑھنے رکھ جاتے تھے تیسر دن جب بچے پھر سکول آتے تھے تو سلویہ ان سے کہتی تھی کہ بیٹا اس پر چتر بناو اب اس سے بچے بچے اتنے اندبھت چتر بناتے تھے ان کے اوپر سلویہ کا یہ کہنا تھا کہ دیکھو وہاں سے شروع کرو بچوں کے انبھو سے شروع کرو بچوں کے اندر ایک جوالا مکھی بھراوا ہے ان کے بہت ہی سمپنن انبھو ہیں اور بس آپ کو ایک ہلکے سے چھونے کی ضرورت ہے اور یہ جوالا مکھی فوٹ کر کے باہر نکل پڑے گا اور یہی ان کی پاٹھ پستکوں کی سامگری ہونی چاہیے اس ایک غریب سے سکول میں دنیا کے سب سے غریب آدھیواسی سکول میں چھ مہینے کے اندر بچوں نے ساٹھ سچتر illustrated primers ساٹھ بچوں کی سچتر پستکیں رچیں اور اس کی بشے بستو کیا تھی ان کے جیون کا خود کا تانہ پانا تو ایسا ویلکشن سکول تھا سلویا کا بات میں اس پدتی کو بہت سراہ گیا دنیا کے اندر اور اس پدتی کو بہت استعمال کیا گیا خاص کر کے غریبوں کے شکشن کے لیے برزیل کے ایک بہت ہی مشہور شکشابت ایک کرانتیکاری شکشابت پولو فریرے تھے جنہوں نے چھے ہفتے کے اندر غریب مزدوروں کو کھیتی اور کسانوں کو پڑھنا لکھنا سکھایا خاص کر کے جو گنہ کاٹنے والے جو مزدور تھے چھے ہفتے کے اندر ان کو پڑھنا لکھنا سکھایا برزیل کی کسی بھی کسی بھی سرکار کو یہ راست نہیں آئے گا کہ اس کے انپڑھ لوگ پڑھنا سیکھ جائے تو پولو فریرے کو اپنے دیش سے نکال دیا گیا ان کا کہنا یہ تھا کہ جو ہماری ورن مالا ہے یہ اس میں بڑی خوٹ ہے یہ گریبوں کے لیے نہیں ہے یہ دلیتوں کے لیے نہیں ہے یہ پیڑتوں کے لیے نہیں ہیں کھا سے کبوتر کھا سے کھرگوش ان سب کا ایک گریب کی زندگی میں کیا لینا دینا گریب کی تو انہوں نے کہا ساس سود بھا سے بھوک گھا سے گھر انہوں نے کہا کہ جتنی ہی زیادہ آپ گریبیوں کے زندگی میں ڈوبیں گے ڈوب کی لگائیں گے جتنی گہری ڈوب کی لگائیں گے آپ گریبوں کے زندگی میں اتنا ہی ایسے جو کی ورڈز ہیں جو شبد ان کی زندگی میں اہم رکھتے ہیں ان کو آپ ٹھوم پائیں گے اور تب جو تلے پیڑت شوشت ہیں وہ محسوس کریں گے کہ یہ ان کی ہی بھاشا ہے ان کے ہی شبد ہیں اور جو وہ خود رچیں گے تو اس کو وہ بہت جلدی پڑیں گے تو ٹیچر ایک بلکل ویلکشن کتاب ہے اس کو پڑھنا بہت ضروری ہے کیونکہ دنیا میں اس کا بہت امپیکٹ ہوا ہے ٹیچر سیلویا آشٹن وارلر دوارا